اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اشارت سے ہی سریتہ دیوی کا کان سے پدک لینے سے انکار انہوں نے کھیل میں گربڑی ہونے کی بات کہی تھی لیکن نئے نیم کے حساب سے ریفری پر اور ججوں پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ہے اس لئے بعد میں منع کر دیا گیا تھا لیکن سریتہ دیوی اب کان سے لینے سے منع کر رہے ہیں کان سے پدک لینے سے سریتہ دیوی کا انکار بڑی خبر یہ اس وقت اشارت سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو دکھا ہے میری قوم کو گولڈ ملا ہے لیکن سریتہ دیوی نے اب کان سے پدک لینے سے منع کر دیا ہے انکار کر دیا ہے انہوں نے یاروپ لگایا تھا کہ کھیل میں صحیح نرڈہ نہیں ہوا تھا جس کے بعد وہ گولڈ کی حقدار ہیں ایسا وہ بتا رہی تھی لیکن اب سریتہ دیوی نے کان سے پدک لینے سے انکار کر دیا ہے اشارت سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے سریتہ دیوی کو کان سے ملنا تھا کیونکہ وہ ہار گئی تھی مقابلے میں اور ان کے وپکشی کھلالی کو گولڈ دیا گیا تھا لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ وہ کان سے پدک نہیں لیں گی اشارت سے یہ بڑی خبر تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو خبر دکھائی کہ میری قوم کو گولڈ میڈل ملا لیکن اب سریتہ دیوی جنہیں کان سے پدک ملنا تھا نیم کے حساب سے کیونکہ وہ کھیل ہار گئی تھی لیکن سریتہ دیوی نے کان سے پدک لینے سے منع کر دیا نیوز ایکسپرس ریپورٹر دھرمیندر مانی راجیش اس وقت میرے ساتھ فون لائن پہ جڑ چکے ہیں دھرمیندر سریتہ دیوی کیا کہہ رہی ہے آروب تو وہ پہلے لگا رہی تھی کہ کھیل میں نیڑا سائی نہیں ہوا ہے جی سریتہ دیوی کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ اس مقابلے میں جیت رہی تھی اور جب انہیں ہارا ہوا گوشت کیا گیا تو بھلا وہ اس پدک کو کیوں سویکھر کریں اور چونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو یہ غلط فیصلہ ہوا ہے اس کی اپیل وہ آگے کریں گی اور اس اپیل کو دیکھتے ہو انہوں نے یہ اپنا فیصلہ لیا ہے کہ وہ اب جو پدک کے لیے نہیں جائیں گے پدک نہیں لیں گے کچھ ایسا ہوا تھا کہ جب کل مقابلہ ہو رہا تھا سیمین فائنل کا تو کانٹے کی ٹکر تھی اور دکشن پوریا ہموں کے بعد سے جب ان کا مقابلہ چل رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ساریتہ دبی اس مقابلے کو چیت رہی ہے